اسرائیل میں راکٹ حملے کے بعد نیتن یاہو کی ہوتل سے فرار کی ویڈیو جاری اصل کہانی کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنا پڑے گا یہ کہانی شروع ہوتی ہے انیس سو تیہتر سے یہ دور تھا انیس سو تیہتر کا جب عرب ممالک اور اسرائیل کے مابین ایک خونی جنگ جاری تھی عرب ممالک چونکہ جنگی مہارت سے ناشنا تھے تو انہوں نے پاکستان سے مدد طلب کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اس سے قبل ہی پاکستانی ماہر پائلٹس نے عرب سرزمین کو بچانے کا ایک خفیہ پلان تیار کر رکھا تھا یہ خفیہ پلان سال دو ہزار سولہ میں دنیا کے سامنے آیا جس نے دنیا بھر کو پاکستانی قابل پائلٹس کی قابلیت کے بارے میں آگاہ کیا اس جنگ میں شریق ہونے والے پاکستان کے ایک بہادر پائلٹ جن کا نام ستار الوی ہے انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران اس جنگ کا حوال بیان کیا ستار الوی نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ سولہ پاکستانی پائلٹ پشاور سے شام روانہ ہوئے گو کہ یہ مشن پاکستانی حکومت کی جانب سے بھیجا گیا اور اس مشن میں پاکستانی حکومت نے مکمل معاونت کی لیکن اس مشن کے حوالے سے افیشلی طور پر کوئی بیان جاری نہ کیا گیا کیونکہ ایسا کیا جاتا تو اسرائیل پاکستان سے بڑی جنگ کر سکتا تھا کیونکہ اس وقت اسرائیل کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی عرب ممالک جن میں مصر، اردن، شام اور عراق شامل تھے وہ اسرائیل سے جنگ جیتنے کی کوشش میں مصروف تھے مگر میدان جنگ انہیں خاصا نقصان پہنچا رہا تھا جس کی کہ ایک وجہ اسلحے کی کمی تھی اور قابل پائلٹس کا نہ ہونا تھا خیر پاکستانی قوم کے بہادر سپوت جیسے ہی عرب سرزمین میں پہنچے تو گویا جنگ کا پانسہ ہی پلٹ گیا ستار الوی جو کہ اس وقت سینئر پائلٹ کے طور پر عرب اسرائیل جنگ میں شریک تھے وہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی ہم شام کی سرزمین پر پہنچے تو ہم میں سے آٹھ پائلٹس کو مصر کی ایک ائر بیس پر بھیج دیا گیا بج جانے والے آٹھ پاکستانی پائلٹس کو شام کی ایک حساس ائر بیس پر لائیا گیا وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ ائر بیس پر پہنچے تو ہر طرف تباہی ہی تباہی تھی اور اسرائیلی فورسز کے جانب سے مسلسل گولہ باری کی جا رہی تھی پاکستانی پائلٹس نے فوری طور پر پوزیشن سبھال کر فارمیشن ترتیب دی اور دشمن کے خلاف دفاعی حکمت عملی بھی ترتیب دی ستار الوی کہتے ہیں کہ جب ہم جنگی جہاز اڑاتے تھے تو ہم جنوبی لبنان کی جانب جاتے پھر بیروت سے ہوتے ہوئے میڈیٹیرین سی کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے واپس بیس پر آ جاتے تھے دراصل اس پرواز کا مقصد شام اور لبنان کا دشمن سے دفاع کرنا ہوتا ستار الوی مک ٹوئنٹی ون جہاز اڑاتے تھے جس کی فیول کپیسٹی انتہائی کم ہوا کرتی تھی اور آدھا گھنٹہ فضاء میں رہنے کے بعد انہیں مجبوراً واپس بیس پر آنا پڑتا تھا کہ دوبارہ سے اندن بھروا کر پرواز کر سکیں ستار الوی سورج چلو ہونے سے آدھا گھنٹہ قبل ہی جہاز کے کپٹ میں پہنچ جاتے تھے اور رات کو سورج غروب ہونے سے آدھا گھنٹہ بعد باہر آتے تھے یہ روٹین سات ماہ تک جاری رہی کس روز کیا ہو جائے انہیں خود معلوم نہیں تھا جبکہ اسرائیل اس وقت حملہ کرتا تھا جب انہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ سامنے والے کو بہ آسانی ہرا سکتے ہیں یہی نئی اسرائیلی فوج نے ماؤنٹ ہرمن نامی پہاڑ پر ریڈیو جیمبرز بھی لگا رکھے تھے جس کی وجہ سے عرب اتحادی فوج ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی یہی وجہ تھی کہ عرب اسرائیلی جنگ میں اسرائیل کا پلڑا بھاری تھا ستار الوی کہتے ہیں کہ اسرائیلیوں کا ایک عظم تھا کہ کسی ایک پاکستانی پائلٹ کے جہاز کو مار گرائے جائے تاکہ پاکستانی پائلٹ اس جنگ میں شہید کیا جا سکے اس عمل سے عرب فوج مزید کمزور ہو سکتی تھی مگر پاکستان کے بہادر پائلٹس نے اسرائیلی فوج کو ناکو چنے چبوا دیے ستار الوی کہتے ہیں کہ پاکستانی پائلٹس نے یہ تہیہ کیا کہ کسی صورت اسرائیلی فوج پاکستانی پائلٹ کو تیارے سے نہ مار گرائے کیونکہ اس عمل سے ایک طرف پاکستان کی بدنامی ہو سکتی تھی اور دوسری طرف اسرائیلی فوج یہ کہنے کے قابل ہو جاتی کہ اسے کوئی ہرا نہیں سکتا ناظرین جب ستار الوی روٹین کی پرواز پر تھے کہ انہیں محسوس ہوا کہ دشمن کے تیارے ان کے تاکب میں ہیں جبکہ ستار الوی صاحب کے فائٹر جٹ میں اندن بھی انتہائی کم ہو سکا تھا اور انہیں فوری طور پر ائر بیس پہنچنا تھا تاہم اپنی فارمیشن کی جانب دو اسرائیلی میراج تیاروں کو آتا دیکھ کر ستار الوی نے ایک شاندار فیصلہ لیا پاکستان کے سبوت کے اس ایک فیصلے نے اسرائیلی فوج کو دنیا بھر میں رسوا کر کے رکھ دیا ہوا کچھ یوں کہ ستار الوی نے اونچی پرواز کا سوچا اور تیارے کا رخ آسمان کی جانب کر دیا جسے دیکھتے ہوئے اسرائیلی میراج تیاروں نے بھی ستار الوی کے تیارے کا تاکب کیا لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس مرد مجاہد نے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے ستار الوی صاحب کو معلوم تھا کہ اسرائیلی میراج تیارے لو سپیڈ پر اچھا پروفارم نہیں کرتے اور سپیڈ کم ہونے کی وجہ سے یہ تیزی سے مڑ بھی نہیں سکتے اسی ٹکنیک کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے ستار الوی نے اپنی جہاز کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا اور پھر اچانک سے رفتال ہرکی کرتے ہوئے ایک سائیڈ پر مڑ گئے تاکب کرنے والے میں اسرائیلی میراج تیارے کا پائلٹ اچانک گھبرا گیا اسی صورتحال پر اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اسی اسنا میں ستار الوی اس کے عکم میں جا پہنچے اور انہوں نے اسرائیلی تیارے کو نشانے پر لیتے ہوئے راکٹ فائر کر دیا اور ان کی ٹکنیک کام کر گی اور اسرائیلی تیارہ ہوا میں کئی ٹکڑوں میں بکھر گیا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے دوسرا اسرائیلی میراج تیارہ راہ فرار احتیار کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا ستار الوی کے جہاز کا پیٹرول تقریبا ختم ہو چکا تھا مگر انہوں نے اسرائیلی فوج کو ایسا مزہ چکھایا کہ جس کا زخم آج بھی تازہ ہے اور اسرائیل پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا آیا ہے اس کے بعد ستار الوی کہتے ہیں کہ جب وہ اسرائیلی جہاز کو مار گرانے کے بعد واپس بیس پر پہنچے تو ان کے کریو چیف نے ان کا استقبال کیا جب کریو چیف نے دیکھا کہ جہاز کا ایک مزائل غائب ہے تو اس نے ستار الوی سے دریافت کیا کہ مزائل کدھر گیا جس پر ستار الوی نے ساری داستان بیان کی اور عرب اتحادی فوج کے افسران نے پاکستان کے سپوت کو خوب نوازا اسرائیلی جہاز جسے ستار الوی نے مار گرانے تھا اس میں موجود اسرائیلی پائلٹ شدید زخمی ہوا جسے شامی فوج نے ہسپتال منتقل کر دیا تاہم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ چل بسا بعد ازاں عرب اتحادی فوج کے سینئر افسران نے اعزازی طور پر اس پائلٹ کا فائٹر سوٹ ستار الوی کو دیا جو کہ پاکستان اور خود ستار الوی صاحب کے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے مرنے والے اس پائلٹ کا نام کیپٹن لٹس تھا اس کارنامے کے بعد شامی فوج نے ستار الوی کو وسان فارس نامی ایک عزاز دیا جو کہ حلال جررت کے برابر ہوتا ہے جبکہ ستار الوی صاحب کو ستارہ جررت سے بھی نوازا گیا دوستو اس لازوال کامیابی کو پاکستانی حکومت نے عالمی میڈیا سے پچیس سال تک چھپائے رکھا جبکہ ستار الوی صاحب نے اس کا راز اس وقت افشان کیا جب پاکستانی حکومت نے اسے اوفیشلی طور پر لیک کیا یہ وہ دن تھا جب اسرائیل پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی یہی وجہ ہے کہ اسرائیل پر مسلمانوں کا ایک دب دبہ قائم ہے جس کی مثال آج کی تازہ ترین خبر میں دیکھنے کو ملتی ہے اسرائیل میں کنیس کے انتخابات کے موقع پر فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی سے سہونی ریاست پر راکٹ حملوں کی اطلاع ملتی ہے دوسری طرف نتن یاہو بیر سبا کے ایک ہوتل میں تھے جب انہیں اطلاع ملی کہ غزہ کی پٹی سے ایک راکٹ داگا گیا ہے تو وہ ریسٹورانت میں جاری تقریب چھوڑ کر وہاں سے بھاگ کڑے ہوئے اس موقع پر لوگوں کی بھیڑ دیکھی جا سکتی ہے جبکہ وزیراعظم نتن یاہو کے اطراف میں بھی لوگوں نے گھیرہ بنا کر رکھا ہے دریسنا اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں نے اسرائیل کے عام انتہواد کے دن نتن یاہو کے علاقے کا دورہ کرنے کے بعد ہی جنوبی اسرائیل پر راکٹ داگے ہیں اس حملے کے بعد پورے اسرائیل میں ایک خوف کی فضاء قائم ہو چکی ہے ناظرین گرامی دونوں خبریں سن کر یقیناً آپ کو مسلمان ہونے پر فخر ہوگا اور یقینی طور پر پاک فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجئے گا